السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میں مدست نوری پھر ایک بار حاضر خدمتوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں انشاءاللہ عزوجل آج ہم اس ویڈیو میں فاتحہ کرنے کا طریقہ سکھیں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو فاتحہ کرنا نہیں آتا ان کو بہت مشکل لگتا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ فاتحہ کرنا بہت آسان ہے اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ فاتحہ کرنا سیکھ سکتے ہیں اور یہ ویڈیو آپ کے لئے فائدے مند ہوگا تو میں امید کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب یہ سمجھ لیجئے کہ فاتحہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کھانا وغیرہ پکائیں اور دل میں نیت یہ ہو کہ اس کا جو ثواب ہے وہ فلان بزرگان دین بزرگ کو جو ہے اس کا ثواب پہنچ جائے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ آپ سمجھ لیں کہ فاتحہ دینے کا جو طریقہ ہے بزرگان دین کی جو نیاز کرتے ہیں بزرگان دین کے لئے اگر یہ فاتحہ کیا جائے تو اسے نیاز عدبند جو ہے نیاز کہتے ہیں اور کھانا وغیرہ آپ پکائیں اور دل میں نیت یہ ہو کہ اس کا جو ثواب ہے وہ فلان بزرگ کو جو ہے نظر کرتے ہیں ان کے بارگاہ میں جو ہے ہم نظر کرتے ہیں یہ نیت ہو جب ہم فاتحہ دیں تو دل میں نیت یہ ہو کہ ہم جو کھانا پکا رہے ہیں یہ اللہ کے لئے ہے اور کھلا بھی اللہ کے لئے رہے ہیں بس دل میں نیت یہ ہو کہ جو کھانا کھلایا جا رہا ہے اس کا سواف فلا بزرگ تک جو ہے پہنچ جائے جب کھانا بنایا جاتا ہے اگر کسی عام آدمی کے لیے کسی مرہوم کے لیے بنایا جاتا ہے تو اسے فاتحہ کہتے ہیں اور اگر کسی بزرگ کے لیے کسی بزرگانی دین کے لیے جو بنایا جاتا ہے تو اسے عدبن نیاز کہتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ راہ ہے کہ جب بھی آپ کو کھانا بڑھانے کا موجزہ دکھانا ہوتا تو آپ اس کھانے کو سامنے رکھ دیا کرتے اور اللہ کے حکم سے اللہ نے جو چاہا وہ آپ پڑھتے اور پھر آپ فرماتے تنعول کریں جب وہ کھانے کو کھایا جاتا تو مسلمان جو ہے اس طریقے کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی کچھ کھانے کے اوپر پڑھا جائے تو وہ جو ہے اللہ کی اس میں برکت ہو تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں فاتحہ کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے فاتحہ جو ہے کسی کے حسال سواب کے لئے کیا جاتا ہے کسی بزرگان دین کے بارگاہ میں توفت نازل کرنے کے لئے کیا جاتا ہے تو اس فاتحہ خانے کو کرنے کا ہم اس ویڈیو میں آسان طریقہ بتائیں گے تو میں امید کروں گا کہ آخر تک ویڈیو دیکھیں گے تو آئیے اب ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ دروش شریف پڑھ لیں گیارہ مرتبہ اس کے بعد دروش شریف پڑھنے کے بعد آپ سورے کافرون پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم والیدین اس کے بعد تین مرتبہ سورے اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ شمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد ایک مرتبہ سورے فلق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد اس کے بعد ایک مرتبہ سورے ناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخنّاس الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي شُدُورِ النَّاس مِنَ الْجِنَّتِ وَالنَّاس اس کے بعد ایک مرتبہ سورے فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اِهْدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِينَ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ سورے بقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلِفْ لَا مِّينَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پھر اس کے بعد آیت القرسی بسم الله الرحمن الرحیم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفر عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وَلَا يَعُودُهُ حِثُّهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اب یہاں پر آپ کی قرآن کی تلاوت مکمل ہوئی اب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اللہم ربنا آتنا في الدنيا حسنتا وفي الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدارعين یا اللہ يا رحمان يا رحیم اس کا ثواب سب سے پہلے حضور تعالدار مدینہ سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے مولا شرف قبولیت سے نواز اس کے بعد تمام انبیاء اکرام صحابہ اکرام شہدہ اکرام صلحہ اکرام کے بارگاہ میں نظر کرتے مولا شرف قبولیت سے نواز اس فاتحہ خانے کا ثواب سب سے پہلے حضور کے بارگاہ میں نظر کرتے مولا شرف قبولیت سے نواز اس کے بعد تمام انبیاء اکرام صحابہ اکرام شہدہ اکرام صلحہ اکرام کے بارگاہ میں نظر کرتے مولا شرف قبولیت سے نواز اس کے بعد جس کے نام سے فاتحہ کو بخشنا ہے اس کا ثواب جس کو پہنچانا ہے اس شخص کا نام لے مرہوم کا نام لے جیسے اس کا ثواب بالخصوص فلا بن فلا کو نرزل کرتے ہیں مولا شرف قبولیت سے نماز اللہم شلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبرک و سلیم شلات و سلام علیکا یا رسول اللہ شلال اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون سبحان ربک رب العزت عم ما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب ہمارا فاتحہ کرنے کا طریقہ مکمل ہوا تو میں امید کروں گا کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اور اسے زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں گے اور اس ویڈیو کو لائک کریں گے تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں آپ کو اس کے دوسری ویڈیو میں جب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ہی نولیجیبل اور انفرمیشن ویڈیو کے لئے ہمارے چینل اوماری فاروق کو سسکرائب کریں اور بیل بٹن کو کلیک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے